جمہو کشمیر اور ہریانہ ویدھان سبا چناؤ کی تاریخوں کا اعلان آخرکار ہو ہی گیا ہریانہ کی چناؤ کی تاریخ کا اعلان سے زیادہ چرچہ جمہو کشمیر کے چناؤ کے اعلان کی ہے کیونکہ لمبے سمیں سے انتظار ہو رہا تھا دس سال بعد یہاں پر چناؤ ہونے جا رہے ہیں آخری چناؤ 2014 میں ہوا تھا اور اب 2024 میں چناؤ ہونے والا ہے اس کے بیچ میں کیا کچھ ہوا ہے اس کو لے کر ہم نے اپنا ایک اور سپیشل رپورٹ بنایا ہے آپ اسے جا کر چینل پر ہمارے دیکھ سکتے ہیں کیا کچھ بدلاب ہوئے ہیں 2014 سے لے کر 2024 کے بیچ میں کتنے اٹھا پٹک رہے کتنی بار سرکار میں اٹھال پتل دیکھنے کو ملا راجوپال شاسن کتنی بار رہا تمام چیزیں ہم نے اسے سپیشل رپورٹ میں کور کی آپ اسے جا کر دیکھ سکتے ہیں فیلال ہم یہاں بات کریں گے چناؤ کی تاریخوں کی کتنے چرنوں میں کس راجو میں چناؤ ہونا ہے کتنے کب نوٹیفیکیشن جاری ہوگا کب ووٹنگ ہوگی کب نتیجیں آئیں گے اس سب کو لے کر پوری جانکاری چناؤ آئیوں کی طرف سے دے دی گئی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو یہاں بتانے جا رہے ہیں تو پہلے ہم بات کریں گے صرف تاریخوں کی کس راجو میں کس تاریخ کو چناؤ ہے کتنے چرنوں میں کونسی تاریخ پر کس چرن پر کونسا چناؤ ہوگا اس ساری جانکاری کو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں یہاں پر تو آپ کو بتا دیں کہ جمہو کشمیر میں تین چرنوں میں چناؤ ہوگی جا رہے ہیں جس میں پہلا چرن 18 سپٹیمبر یعنی 24 سیٹوں پر چناؤ ہوگا پہلے چرن میں وہیں بات کریں جو ہے دوسرے چرن کی تو 25 سپٹیمبر کو ہوگا 26 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے تیسرے چرن کی بات کریں تو ایک اکٹوبر کو ہوگا اور 40 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے اب بات کر لیتے ہیں ہریانہ ویدان سبہ چناؤ کی تو ایک اکٹوبر کو یہاں ایک ہی چرن میں چناؤ ہونا ہے 90 کل سیٹیں ہیں 90 سیٹوں پر جو ہے ووٹ ڈالے جائیں گے اور نتیجے دونوں ہی راجیوں کے چار اکٹوبر کو نتیجے آ جائیں گے اب آپ کو ہم بتا دیتے ہیں کہ کس کس دن کہاں کہاں کیا چناؤ ہوگا کتنی سیٹس ہیں کتنے جو ہیں کیا نوٹفیکیشن کب جاری کیا جائے گا ان سب چیزوں کو لے کر بھی ہم آپ کو جو ہے فیز وائد بتا دیتے ہیں تو آپ کو بتانے کہ جمہو کشمیر میں پہلا چرن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کل سیٹیں 24 رہیں گی نوٹفیکیشن جو ہے 20 تاریخ کو آئے گا 20 آگست کو آ جائے گا نومینیشن کی آخری تاریخ جو بتائی گئی ہے وہ 27 آگست بتائی گئی ہے وہیں نامانکن کی جانچ جو ہوگی وہ 28 آگست کو ہوگی اور اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیموں کے مطابق نام واپسی کا بھی سمیں دیا جاتا ہے اس کی بھی تاریخ دی جاتی ہے تو اگر کوئی امیدوار اپنا نام واپس لینا چاہتا ہے نومینیشن واپس لینا چاہتا ہے تو اس کو بھی سمیں دیا جاتا ہے اور اسی طرح سے نام واپسی کی تاریخ تیہ کی جاتی ہے اس وجہ سے یہاں پر 30 آگست نام واپسی کی تاریخ یہاں پر رکھی گئی ہے تو جو بھی چناؤ لڑنا چاہتے ہیں لیکن بعد میں اگر ان کا کسی وجہ سے من بدل جاتا ہے اور وہ اپنا نومینیشن واپس لینا چاہتے ہیں تو وہ 30 آگست کو واپس لے سکتے ہیں وہیں ووٹنگ جو ہے 18 ستمبر کی تاریخ تیہ کی گئی ہے یعنی پہلا چرن کا جو چناؤ ہوگا جمہو کشمیر میں وہ 18 ستمبر کو ہوگا وہیں دوسرے جو ہے چرن کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ دوسرا چرن کل سیٹ 26 ہیں 26 سیٹوں کے لیے ہوگا نوٹیفیکیشن کے لیے 29 اگست کی تاریخ تیہ کی گئی ہے اسی طرح نومینیشن بھرنے کی آخری تاریخ 5 ستمبر ہے اس کے علاوہ ایک ٹائم لیا جائے گا نامانکن کی جانچ ہوگی اس نومینیشن میں کوئی کمی تو نہیں ہے کچھ غلط جانکاری تو نہیں دی گئی ہے ساری جو چیزیں مانگی گئی ہیں وہ پوری جانکاری دی گئی ہے یعنی دی گئی ہے اس کا ایک لمبا پروسس ہوتا ہے وہ کیا جائے گا تو نامانکن کی جانچ 6 تاریخ ہوگی اور اس کے بعد 3 دن کا سمیں دیا جائے گا کہ اگر کوئی بھی جو ہے امیدوار اپنا نامانکن واپس لینا چاہتے ہیں تو نامانکن واپسی کی تاریخ 9 ستمبر ہے یعنی کہ 3 دن بعد وہ نامانکن واپس لے سکتا ہے اس طرح سے 5 تاریخ کو نومینیشن دینا ہے بھرنا ہے اور اس کے بعد آپ اگر نام واپس لینا چاہتے ہیں تو 9 ستمبر کو واپس لے سکتے ہیں وہی ووٹنگ 25 ستمبر کو ہوگی اس کے لئے آپ چلتے ہیں 3 چرن کی طرف تو میں آپ کو بتا دوں کہ کل سیٹیں 40 40 سیٹوں کے لیے 3 چرن میں 40 سیٹوں پر جو ہے ووٹنگ ہونی ہے نوٹیفیکیشن 5 ستمبر کو جاری کیا جائے گا وہی نومینیشن کی آخری تاریخ کی بات کریں تو 12 ستمبر کو نومینیشن بھڑ سکتے ہیں آخری تاریخ ہے حالان کی نوٹیفیکیشن کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے نومینیشن بھڑنا لیکن آخری تاریخ رکھی جاتی ہے وہ 12 ستمبر یہاں پر تیکی گئی ہے اس کے بعد نامانکن جانچ کی جو ہے پرکریہ شروع ہوگی 13 ستمبر کی وہ ڈیٹ ہے نامانکن کی جانچ کی جائے گی کہ ساری جانکاریاں جو مانگی گئی ہیں وہ اسی طرح سے دی گئی ہیں یا نہیں دی گئی ہیں بہت ساری چیزیں بہت ساری پرکریہ لمبی پرکریہ ہے اس کے لئے 13 تاریخ یہاں پر رکھی گئی ہے اور پھر نام واپسی کی تاریخ دی گئی ہے 17 ستمبر اس کے بعد جب ووٹنگ متدان جو ہوگا وہ ایک اکٹوبر کو ہوگا جس دن متداتا سبھی امیدواروں کی قسمت پٹانے میں بند کر دیں گے ای وی ای ماشین میں کید ہو جائے گی اور اس کے بعد چار اکٹوبر کو نتیجے آ جائیں گے کہ آخر جمہ کشمیر میں کون جو ہے سرکار بنا رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم ہریانا کی جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہاں ایک ہی چرن میں چناؤ ہونا ہے اور نبی سیٹو پر چناؤ ہونے والا ہے یہاں پر نبی سیٹو کے لیے نوٹیفیکیشن جو جاری کیا جائے گا وہ پاس ستمبر کو نومینیشن کی آخری تاریخ یہاں پر بارہ ستمبر رکھی گئی ہے نام انکرن کی جو جانچ ہے وہ تیرہ ستمبر ہے اور نام واپسی کی تاریخ سولہ ستمبر رکھی گئی ہے وہیں ووٹنگ ایک اکٹوبر کو ہوگی اور یہاں پر جمہ کشمیر اور ہریانا ویدھان سبح چناؤ دونوں ہی راجیوں کیونکہ جو نتیجے ہیں وہ ایک ساتھ ایک ہی دن آئیں گے اور وہ تاریخ چار اکٹوبر ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں تو یہاں پر اب تھوڑا سا متداتہ کتنے ہیں دونوں راجیوں میں اس کی بھی ہم یہاں بات کر لیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں پہلے جمہ کشمیر کی ہم بات کریں گے کیونکہ میں نے جیسا کہ کہا کہ جمہ کشمیر پر نگاہیں زیادہ ٹکی ہوئی ہیں میں کتنے متداتہ تھے اب کتنے ہیں تو یہاں پر اب پہلے جمہ کشمیر کے ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں جمہ کشمیر میں نبھے نرواشن شیطر ہیں یہاں ستاسی لاکھ نو ہزار متداتہ ہیں کل سنکھیا متداتہوں کی یہ ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پورش اور مہلا متداتہ کی اگر بات کریں تو پورشوں کی سنکھیا چوالیس لاکھ چھےالیس ہزار ہے وہیں مہلا متداتہوں کی اگر بات کریں آدھی آبادی کی اگر بات کریں تو وہ سنکھیا بیالیس لاکھ تر تالیس ہزار ہے اسی طرح سے جو چناب آئیوگ نے جو آنکڑے دیئے ہیں اس کے مطابق پہلی بار متدان کرنے والوں کی سنکھیا بھی کافی ہے تین لاکھ اکتر ہزار لوگ ایسے ہیں جو پہلی بار اپنا جو ہے متداتہ کا پریوک کریں گے اس کا استعمال کریں گے اور سرکار چننے کے لیے اپنا جو ہے قیمتی ووٹ دیں گے اس طرح سے یہ آنکڑی یہاں پر نکل کر آ رہے ہیں وہیں فائنل جو متداتہ سوچی آئی ہے اس کے انسار ہریانہ کی اگر بات کر لیتے ہیں تو ہریانہ میں اپکل ایک کروڑ نواسی لاکھ سترہ ہزار نو سو ایک متداتہ ہیں ان میں سے سروس متداتہ ایک لاکھ نو ہزار پانسو نتر ہیں وہیں اگر متداتہ کے حساب سے سب سے بڑا ویدانسوہ شیطر یہاں پر گھڑگاؤں زلے کا بادشاہ پور بتایا جا رہا ہے اور متداتہوں کی سنکھیا کی اگر بات کریں تو چار لاکھ تین ہزار تین سو ننیانوے ہو گئی ہے اب کیونکہ بڑھ گئی ہے وہاں پر سنکھیا ایسا بتایا جا رہا ہے چنانوائیوں کے جو آکڑے ہیں اس کے آدھار پر ہی ہم آپ کو یہ ساری جانکاری دے رہے ہیں جبکہ نار نول ویدانسوہ شیطر کی اگر بات کریں تو یہاں سب سے کم متداتہ وہیں بادشاہ پور کے آدھے سے بھی کم یعنی ایک لاکھ چھالیس ہزار چار سو باون متداتہ پردیش کے بائیس زلو میں سب سے زیادہ متداتہ فریدعباد میں بتائی جا رہے ہیں چناوائیوں کے آکڑوں کے مطابق تو وہاں پر پندرہ لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ متداتہ ہے جبکہ سب سے کم چرکی دادری میں بتائی جا رہے ہیں اور سنکھیا تین لاکھ پچھ آسی ہزار آٹھ سو اٹھ آسی ہے وہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے حسار جہاں بارہ لاکھ بہتر ہزار چار سو اکتالیس متداتہ ہیں اور اس کے بعد گرگاؤ کا نمبر آتا ہے تو اس طرح سے یہاں پر پتا چل چکا ہے جیسا کہ جمہو کشمیر میں تین چرنوں میں چناؤ ہونے ہے اور جمہو کشمیر پر سب سے زیادہ دلچسپی ہے دس سال بعد چناؤ ہونے جا رہے ہیں لمبے سمیہ سے چناؤ کا انتظار تھا کافی اٹھا پٹک ہوئی یہاں تک کہ سپریم کوٹ کو بھی دخل دینا پڑا جس کے بعد سپریم کوٹ نے سخت ہدایت دی تھی چناؤ وائیو کو تاریخ تہ دی تھی تاریخ تک کہا تھا تیس ستمبر تک جمہ کشمیر میں سیٹ بڑھائی گئی جبکہ کشمیر میں سے فیک سیٹ بڑھائی گئی اس سب کو لے کر تمام اٹھا پٹک کے بعد آخر کشمیر میں چناؤ کانٹے دیکھنا ہوگا کی نتیجے رہتے ہیں 4 اکٹوور کو نتیجے آ جائیں گے اس سے پہلے جو ہے ایک اکٹوور کو مطداتا جو ہے اپنی مطادکار کا استعمال کر کے اپنے ووٹس جو ہیں وہ EVM میں قید ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے کسمت کا پٹارہ کھولے گا چار تاریخ کو پھر تہہ ہو جائے گا کی کس کی ستتہ بنی کس کی نہیں بنی اگر کیا کسی نے ستتہ میں باپسی کی یا پھر جو ہے ہوا نے اڑا دیا جو انٹین کمینسی ہوتی ہے اس نے اڑا دیا اور نئی سرکار جنتہ نے پسند کی اور نئے لوگوں پر بھروس جتا کر انہیں ستتہ سونتی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دیکھتر یہ ڈیوی لائی نمسکار